وہ کچھ اور نہیں وہی ہم مانگ رہے ہیں جو آئینی پوزیشن حاصل رہی جمعہ کشمیر لڈا کو چار اگست دوہزار انیس تک اس کو بحل کیا جائے اور یہ آئینی حق ہے ہمارا یہ اس کی تعویل کون کیسے کرے اس کو قومی دشمنی کا نکاب کوئی پہنائے اس کے ساتھ جو منسلک کا ہمارے قداور شخصیات ہیں لیڈر ہیں ان کو تانگ کرنے کی کوشش کرتے رہے سلینڈرس کمپینز جاری رہے شاید آج تک ہوا نہیں ایسا کیا عوام کی آواز کو روکا گیا کہ جمعہ کشمیر میں سائلنس کو نارملسی سے تحبیر کیا جاتا رہا ہے آپ کی وساطت سے ہم پورے ملک کے عوام سے سیول سوسائٹی سے میڈیا سے پولیٹیکل پارٹی سے ہر سب کے لوگوں سے یہ اپیل کرنا چاہتے ہیں ہم حق مانگتے ہیں ہم جینا چاہتے ہیں باقی لوگوں کی طرح سر اٹھا کر ہم بے عزت کی زندگی نہیں چاہتے اور موجودہ سرکار نے یہ تحیہ کیا ہے کہ ہمیں بے عزت کیا جائے ہماری بے عزتی کو وہ اپنی شان سمجھتے ہیں جو ہمیں منظور نہیں ریزولوشن میں پھر یہی اعادہ کہ کانشوشنل پوزیشن جو چار اگس کو ہمیں ملی تھی موجود تھی جمہو کشمیر اور لڈا کو اسے رسٹور کیا جائے آرٹیکل تین سو ستھر پنتیس اے مکمل سٹیٹ ہڈ یہ ہماری آئینی پوزیشن رہی ہے اور جمہو کشمیر کا کانشوشن جمہو کشمیر کا آئین جسے گیر آئینی طور پر ختم کیا گیا اسے بحل کیا جائے یہ ہماری بنیادی مانگ ہے بنیادی ایجنڈا ہے کشمیری جمہو کے کشمیر کے لڈا کے لوگ کہاں جائے ان کے ساتھ اتنا بیدباؤ کیا جائے کہ اب ان کو اپنی جگہ بھی نہ ملے زلیل کرنے کی بات ہے یہ زلط اور یہ رسوائی جہاں تک پی اے جی ڈی کا تعلق ہے ہم نے ایادہ کیا ہمیں منظور نہیں تو اسی وجہ سے ہم نے بار بار کہا ہے بھی پرائیم منسٹر آف انڈیا کی بلائی ہوئی میٹنگ میں ہم گئے ہم نے وہاں کہا کہ کنفرڈانس بیلڈنگ میجورس لئے جائے ہم نے یہ کہا کہ جیلوں میں اب جگہ نہیں ہے کہیں نہ ریاست میں نہ ریاست سے باہر بزرگ بھوڑے بیمار چھوٹے بچے جوان بنے ہوئے ہیں جیل اور انہوں نے اس وقت کہا کہ ہم ریویو کر لیں گے جائزہ لیں گے یہ ہمیں بتائے جب سے وہ میٹنگ ہوئی آج تک کتنے لوگوں کو رہا کیا گیا یہ ہمیں بتایا جائے اور ابی ایک اعلیٰ اہدے پر کام کرنے والے بڑے منتظم نے کہا یہاں کوئی سیاسی قیدی بند نہیں ہے میں حیران ہوں ابی بی رانواری کا ایک جوان جو گرفتار تھا ادھر گجرات کے جیل میں دس سال کے بعد رہا ہوا اور عدالت نے ثابت کیا کہ وہ بے گناہ تھا اسی کے علاوہ لال بازار کے ایک جوان کو کتنے سالوں کے بید رہا کیا گیا رامبن میں بیک رامبن آپ یہ بتائیے کتنے لوگ ہیں کیا ان کو دس سال گیرہ سال انتظار کرنا ہے جن کے خلاف آپ نے ریڈ کیے سی بی آئی کا ریڈ این آئی کا ریڈ باقی ریڈ جن کو یہ الزام دوسرا الزام اور بلکہ آج یہ ایک مہم چلائی جا رہی ہے ہر سطح پر یہاں کے پولیٹیکل قیادت کو پولیٹیکل کارکن کو مسک کرنے کی جیسے ہی یہاں صرف چوروں کے بغیر اور کچھ نہیں یہ ایک زلت آمیز رویہ پی اے جی دی کا ارادہ ہے اعادہ ہے ہمیں منظور نہیں ہم یہ مقدمہ ہندوستان کے ملک کے جنتہ کے سامنے بھی رکھیں گے ملکہ موسیقی